سمر کے سٹارٹ ہوتے ہی ساتھ ہی ایکنی اور پیمپلز کے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں چہرے پہ بہت زیادہ دانیں نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بچے بچیاں سب بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں کیا فیس پہ لگائیں جس سے ہمارے دانیں غائب ہو جائیں پر دانیں ایسے زدی ہوتے ہیں کہ وہ غائب ہونے کا نام ہی نہیں لیتے آج میں ایک ایسی ہی ریمڈی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کی سکن کو زبردست بنا دے گی آپ کے دانیں پیمپل آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے آپ کی سکن یوتفل ہو جائے گی ینگر ہو جائے گی اور آپ کے دانوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا سالکم کیسے ہیں آئی ہاف آپ سب اچھے ہوں گے آج کی ریمڈی میں پھٹکڑی سے تیار کرنے والی ہوں آپ نے ایک پھٹکڑی لے لینی ہے آپ کو مارکٹ یہ پھٹکڑی ثابت ہی ملے گی جس کو آپ نے خود اس کو کرش کرنا ہے آپ نے ایک ململ کا کپڑا لے لی جیے گا جس کے اندر آپ نے پھٹکڑی کو رکھ کے کوئیسی بھی چیز سے آپ نے اس کو کرش کر لینا اسی طرح آپ نے ایک ململ کا کپڑا یا کوئی بھی کوٹن کا کپڑا لے کر اس کے اندر پھٹکڑی کے رکھ کر آپ کسی بھی چیز کے ذریعے اس کو کرش کر لینا کپڑے میں کرش کرنے کا یہ مقصد ہے تاکہ کوئی بھی ڈسٹ اس کے اندر جائے اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں پھٹکڑی کے یہ ہماری ایکنی اور پیمپلز کو بھی رموو کرتا ہے جن کی فیس پہ بہت زیادہ پورز ہیں اوپن ہیں کھولے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ بڑے بڑے پورز ہیں نظر آتے ہیں کیونکہ جب ہمارے پورز بہت زیادہ اوپن ہو جاتے ہیں تو ایکنی اور پیمپلز نکلنا سٹارڈ ہو جاتے ہیں یہ ہمارے پورز کو ٹائیڈ اور شرنگ کرتے گا جب ہمارے پوسٹ آئیڈ اور شرنگ ہو جائیں گے ایکنی پیمپلز بھی خود با خود نکلنا بند ہو جائیں گے آپ نے پھٹکڑی کو بلکل اسی طرح باریک باریک پیسنا ہے موٹا نہیں پیسنا کیونکہ یہ ہمارے دانوں کو کوئی نقصان نہ بنچا دیں اگر ہماری پھٹکڑی موٹی رہ جاتی ہے یہ ہمارے دانوں کو بھی چھیل سکتی ہے اب میں اس کو ایک کنٹینر کے اندر چھوٹے سے باول کے اندر میں اس کو ٹرانسفر کر رہی ہوں یہ دیکھیں میری پھٹکڑی پیس کر تیار ہو گئی ہے یاد رکھئے گا یہ مارکیٹ میں پی سی وی نہیں مرتی کے بعد بیری امپورٹنٹ انگیڈینز وہ ہے پودینہ منٹس کو آپ نے لینا ہے ایک آپ نے اچھے سے اس کو واش کر لینا تاکہ اس کی ڈسٹ نکل جائے پھر آپ نے اس کی چھوٹے چھوٹے سے لیپس کو الہدہ سے کر لینا ہے کیونکہ ہم نے جو پودینہ کو یوز کیا ہے جو منٹس ہے یہ ہماری سکن کو کول ڈاؤن کرے گا یہ جو ہماری سکن پہ اتنے موٹے موٹے جو جن بچیوں کے دانی نکلتے ہیں ان کو ابرے ہوئے دانوں کو تھنڈا کرے گا اور اس کو بٹھا دے گا اور بہت خوبصورت یہ کام دے گا آپ کی سکن بھی فریش رہے گی یوت فل رہے گی جن بچیوں کی سکن پہ بہت زیادہ آئل آتا ہے گرمی میں تو یہ آئل کنٹرولنگ بھی ہے یہ کافی حد تک آپ کا آئل بھی کنٹرول ہو جائے گا اب پیسٹ بن کر ریڈی ہو چکی ہے میں نے بلینڈر میں ڈال کر اس کی پیسٹ بنا لیے ادینہ آپ کے ایکنی اور پیمپلز کو ریموو کرے گا ایک باول لیا ہے باول کے اندر میں نے ملتانی مٹی اب میں نے ملتانی مٹی کے دو ٹیبل سپون لیے ہیں آپ نے دو ٹیبل سپون ملتانی مٹی کے آپ نے لے لینے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ملتانی جو مٹی ہے یہ بھی ہمارے دانوں کے لیے پیمپلز کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے ہمارا آئل کنٹرولنگ ہے یہ ہماری سکن کو وائٹ بھی کرے گی برائٹ بھی کرے گی ساتھ ہمارے دانوں کو بھی کنٹرول کرے گی تو اس کے اتنے زیادہ ملتانی کے بینیفٹ سے اگر آپ سمر میں ملتانی مٹی کو ہی سمپل اپلائی اپنے فیس پہ کریں تو بہت زبردست یہ آپ کی سکن پر وائٹ نہیں لے کر آئے گی آپ کیکنیک اور پیمپلز کو ختم کرے گی اب میں پھٹکڑی کو ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے کرش کی تھی آپ نے دو ٹیبل سپون میں نے ملتانی مٹی لیا تو آپ ہاف ٹی سپون اس کے اندر پھٹکڑی کو ایڈ کر دیں اب جو نیکس انگریڈین جو میں نے پودینے کو کرش کیا تھا اس کی پیسٹ بنائی تھی اب میں وہ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی تقریباً آپ نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے جو پیسٹ بنائی ہوئی ہے کیونکہ یہ ہی ہم نے اس میں اس لیے ایڈ کرنا ہے زیادہ پودینہ ون ٹیبل سپون کیونکہ یہ ہماری سکن کو کول ڈاؤن کرے گا فریشنس لے کر آئے گا ایکنی اور پیمپلز ہوں گے ان کو تھنڈا کر دے گا تاکہ وہ زیادہ نہ ابریں اب میں نیکس جو انگریڈینز ایڈ کرنے والی ہوں وہ ہے اس کے اندر میں نے روز وارٹر کو ایڈ کیا ہے آپ نے اس میں ون ٹیبل سپون کو روز وارٹر کو ایڈ کر دینا ہے پھر آپ نے اس کو اچھے سے آپ نے پھر اس کی میکسنگ کرنی ہے کیونکہ میکسنگ آپ نے ساتھ ہی کر لینی ہے تاکہ تمام انگریڈز اچھے سے میکس ہو جائے اگر آپ نے میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں یا میرے چینل کو بھی تر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر دیجئے شکریہ اب میں نے اس کی میکسنگ تھوڑی سی کر لی ہے ہنی کے بغیر تو کبھی بھی کوئی بھی ریمیڈی کمپلیٹ نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے اپنے سکن پر ایک خوبصورت گلو جو لے کر آنا ہوتا ہے جب ہمارے پیمپلز ایکنی ختم ہوں گے وائٹنیس آ جائے گی تو گلو بھی تو لانا ضروری ہوگا اس لیے اس میں میں نے فیو ڈروپس ہنی کے بھی ایڈ کر دیئے آپ لازمی اپنی ریمیڈی میں ہنی کو ضرور ایڈ کیا کیے کیونکہ ہنی ہی ہماری سکن کو موسچرائز اور ہائیڈریٹ رکھے گا اور بہت خوبصورت ہماری سکن پر گلو لے کر آئے گا تو بس آپ نے اس میں ہنی کو ایڈ کرنا ہے ہنی کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے بہت اچھے سے اس کی میکسنگ کرنی ہے تاکہ جو ہم نے منٹس کی پیسٹ ڈالی تھی اور ساتھ پٹکڑی کو ایڈ کیا تھا وہ بھی اچھے سے میکس ہو جائے اب میں نے اچھے سے میکسنگ کر لی ہے اس کے بعد میں آپ کو اپلیکیشن کا مہتھر بتاؤں گی کہ آپ نے اپنے فیس پہ کیسے اپلائے کرنا ہے آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں پر میں اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں آپ نے اپلیکیٹر کی مدد سے اپنے ہاتھوں پر اپلائے کرنا ہے اپلیکیشن جب بھی کریں آپ بہت موٹی آپ نے کرنی ہے پھر جب آپ اپلائے کر لیں اپنے فیس پہ اس کے بعد پھر اپنے ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اتنا ڈرائے ہو ہلکا ہلکا آپ کا گیلا رہ جائے تاکہ ہمیں آسانی رہے اتارنے کے لیے اب دیکھیں میں نے اسے چھوڑ دیا اب میں اسے چیک کر رہی ہوں دیکھیں میری فنگر پر نہیں لگ رہا اتنا زیادہ یعنی کہ یہ تھوڑا سا ڈرائے ہو گیا پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے جیسے میں اتار رہی ہوں آپ نے اس طرح ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اپنے اتارنا ہے بار بار میں آپ کو پھر دوبارہ سے بتاؤں گی زیادہ ڈرائے نہیں کرنا ہلکا ہلکا گیلا رکھنا دیکھیں کتنا خوبصورت میرا ہاتھ ہو گیا ہے میں آپ کو ڈائریکٹ لائیب دکھا رہی ہوں یہ صاف کر کے یہ دیکھیں اب میں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو واش کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی اس کا ریزرٹ اسی طرح ہی آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے رب کرتے ہوئے اس کو مساج کرتے ہوئے اتار لینا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہاتھ دھونے کے بعد میرے کتنے زبردست ہاتھ ہو گیا ہے کتنا زبردست شائن آ رہا ہے گلو آ رہا ہے وائٹ نیس بھی ہو گئی ہے نیٹ نیس بھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں سکین بھی اتنی سموتھ اور ملائم اور سوفٹ ہو گئی ہے اچھا آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے جب بھی کوئی ریمیڈی نیچرل اپلائی کیا کریں جلد بازی سے کام نہیں لینا ایکنی اور پیمپلز ایک دھم سے ختم نہیں ہوتے انشاءاللہ تعالی آپ یہ ریمیڈی کو اپلائی کرتی جائیں گی اور آپ کے دانیں آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گی جو نئے بھی نکل رہے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ ماک سپیشل ایکنی اور پیمپلز کو ختم کرنے کا ہے اور آپ نے یہ ماک کو آفتے میں ایک بار ضرور اپلائی کرنا ہے دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی بہت ہی زبردست اور امیزنگ ریزرٹ ملے گا ایکنی پیمپلز تو ختم ہو جائیں گے ساتھ ہی آپ کی سکن پر گلوئنگ اور وائٹننگ بھی آ جائے گی اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ